سٹوڈنٹس آج ہم اس کو فیکٹرائز کریں گے اب اگر آپ اس کوسن کو دیکھے تو ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ نہ ہم اس کو a cube minus 1 over a cube یا a cube plus 1 over a cube کی فارمل لے سکتے ہیں بگہ اگر ہم اس طرح سے سولو کریں گے تو minus 2 کو ہم ignore کریں گے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نہ ہی ہم اس کو a minus 1 over a کے whole cube میں لے کے آ سکتے ہیں نہ ہی square کے اندر لے کے آ سکتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے فیکٹرائز کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک فارمولا سٹیڈی کیا تھا aq plus bq plus cq minus 3abc جو کہ کس کے equal تھا a plus b plus c into a square plus b square plus c square and then minus ab minus bc and minus c لیکن یہ فارمولا تب apply ہو سکتا جب ہمارے پاس الجبری expression اس فارم کے اندر موجود ہوگی تو اب اس کو اس فارم کے اندر چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم minus 2 جو ہے جیسے میں نے پہلے questions کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کچھ جو numbers ہوتے ہیں یہ جو expressions جو terms ہوتی ہیں وہ sum of اور difference of two terms کی فارم میں دیا جاتا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم minus 2 کو minus 2 میں سے ہم because یہ تو a cube ہو گیا یہ b cube ہو گیا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم minus 2 سے c cube drive کر سکتے ہیں اور کیا ہم minus 2 سے ہی minus 3 a b c نکال سکتے ہیں یہ کچھ questions جن کے answers ہم ہے جس کو پہلے ہم answers کریں گے اس کے بعد ہم right hand side والا فامولہ apply کر کے اس کو open کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ میں a cube جو minus 2 ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں اس form میں plus 1 اور minus 3 اور plus 1 over a cube as it is رہے گا اب اس کی reason یہ ہے کہ اس کو میں نے plus 1 اور minus 3 کی form میں اس لئے لکھا ہے تاکہ ہم ہمارے پاس یہ دیکھیں a cube one over a کو میں b cube کی form میں لکھ سکتا ہوں اور اسی طرح one کو میں a cube c cube کی form میں لکھ سکتا ہوں تو ہمارے پاس c cube یہاں سے نکل آیا اب ہم دیکھیں گے کیا minus 3 جو ہے وہ purpose serve کرتا ہے minus 3 a b c کا تو اس کو چیک کرنے کے لئے according to formula minus 3 a is a a ہی ہے یہاں پہ آپ b کو دے سکتے ہیں one over a ہے اور اسی طرح c کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنا ہے one ہے a a سے cancel out ہو جاتا ہے تو minus 3 a b c کتنا ہوگا minus 3 ہی ہوگا تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ a cube plus one over a cube plus one minus 3 جو ہے وہ perfect اس formula کی shape کے اندر موجود ہے اگر اس formula perfect اس formula کی shape کے اندر موجود ہے تو ہم اس کو اس کی جو left and side اس کے مطابق اس کو expand کر لیں گے یاد رہے a ہمارے پاس یہاں پہ a کے equal ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے b جو ہے وہ one by a کے equal ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس c ہے وہ one کے equal ہے اب right and side formula کی جو ہے وہ ہم mind میں رکھیں گے اور اس کے مطابق ہم اس کو expand کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو factorization میں answer آئے گا جی وہ اس طرح سے ہوگا a plus دیکھیں a plus b plus c ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو a plus b plus sorry a plus b کتنا یہاں پہ b one by a ہے a plus one by a plus one تو یہ ہمارے پاس ہو گیا a plus b plus c اس کے بعد ہے a square a کا square a square ہوگا one over a کا square one over a square ہو جائے گا اور اسی طرح one کا square one ہی ہوگا اس کے بعد minus a b minus a کتنا ہے a ہے اور b کتنا ہے one by a اسی طرح سے minus b c b کتنا ہے one by a اور c کتنا ہے one اور اسی طرح سے minus c اے c one ہے اور a a ہی ہے اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہم اس کو further جو ہے وہ solve کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہوگا جی یہاں پہ میں final answer ہی لکھوں گا ابھی کیا جگہ a plus one over a plus one یعنی a plus b plus c اس کے بعد a a سے cancel out ہو گیا تو plus one اور minus one یہ بھی cancel out ہو جائے گا کیا جگہ a square plus one over a square اسی طرح سے minus a minus one over a یہ as it is رہے گا minus one over a اور یہاں پہ minus a تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ہمارے پاس جو ہے وہ final answer ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو factorize کرنا تھا چکاہ